ملتان ڈیویزن میں روٹی کی قیمت کم نہ ہو سکی اب بھی ملتان ڈیویزن میں سو اگرام کی روٹی پندرہ سے بیس روپے میں فروح کی جا رہی ہے اسی حوال سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں ملتان سے نمائندہ ایک نیوز مازن یوسف سے جی مازن آگاہ کیجئے گا جی حکومت پنجاب اور وزیراعلا پنجاب کی جانب سے جو نیا نوٹیفکیشن جارے کیا گیا تھا کہ روٹی جو ہے وہ تیرہ روپے کی بکے گی ملتان میں اور ملتان ڈیویزن بر میں لیکن جو صورتحال ہے یہاں پر روٹی جو ہے وہ سولہ روپے اٹھارہ روپے اور بیس روپے کی بکری ہے جب ہمارے دکانداروں سے بھی مختلف انداز میں بات ہوتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اتنی مہنگی الپی جی گیس وہ یوز کر رہے ہیں بجلی یوز کر رہے ہیں اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ اکثر جو دکاندار ہیں وہ لکڑی بھی یوز کر رہے ہیں الپی جی گیس بھی یوز کر رہے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ تیرہ روپے کی جو روٹی ہے وہ بیشنا ان کے لیے بلکل ناممکن سی بات ہے تمام طرح صورتحال یہ نظر آرہی ہے کہ ہم ریٹ لسٹ کی بات کر لیں تو جو خمیری اچھی روٹی ہے وہ بائیس اور پچیس روپے کی بھی بکری ہے اور بیس روپے کی بھی بکری ہے کہیں کہیں لیکن اس کے علاوہ اگر سادہ روٹی کی بات کر تو سادہ روٹی جو ہے وہ سولہ سون روپے سے لے کے اٹھارہ روپے اور کہیں کہیں بیس روپے کی بھی فروخت کی جا رہی ہے تو یہ تمام طرح صورتحال نظر آرہی ہے ملتان بھر میں